اسلام علیکم فرینڈز اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ہمارا لیسن دی فیر ویل سرمن اور اس لیسن کے آپ لوگ پڑھیں گے کچھ ایمپورٹنٹ ایم سی کیوز تو چلیے فرینڈز اب ہم اپنا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے پاس نمبر ون ایم سی کیوز کونسا ہے تو فرینڈز ہر ایم سی کیوز کا جو رائٹ آپشن ہے اس کو میں نے آپ لوگوں کی آسانی کے لیے اس طرح سے ہائلائٹ کر دیا ہے تاکہ جب آپ لوگ اپنے پیپر کی پروپریشن کریں تو آپ لوگوں کو کوئی پرابلم فیس نہ کرنا پھرے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس نمبر ون ایم سی کیوز کیا ہے نمبر ون ہے یہ الویدائی خطوہ جو ہے یہ کس نے دیا تھا تو رائٹ آپشن آئے کا اس میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے آخری نبی نے دیا تھا نیکسٹ ایم سی کیوز اب ہمارے پاس کہ آخر کون سا دن تھا جب یہ الویدائی خطوہ دیلیور کیا گیا تو رائٹ آپشن آئے گا اس میں اے نائنٹھ زلحج کہ نو زلحج کو دیا گیا تھا نیکسٹ اب ہمارے پاس نمبر تھری ان ویچ اے ایج اے ایج کہتے ہیں ہجری کے سال کو کہ کون سا وہ سال تھا ہجری کا کہ جس سال یہ خطوہ دیلیور کیا گیا تو ہجری کا ہمارے پاس تھا سال رائٹ آپشن آئے گا سی ٹین ٹین اے ایج یعنی کہ دس ہجری کا سال تھا وہ نیکسٹ آپشن ہے ہمارے پاس نمبر فور تو سی اے کہتے ہیں صدی اسوی کو اردو میں جس کو ہم پڑھتے ہیں کہ کون سی صدی اسوی میں الویدائی خطوہ جو ہے دیا گیا تھا رائٹ آپشن اس میں آئے گا سی سکس تھرٹی ٹو سی اے یعنی کہ چھے سو باتیس صدی اسوی میں یہ خطوہ دیا گیا تھا نیکسٹ ہے اب ہمارے پاس نمبر فائیو کہ اس پہاڑی کا نام کیا تھا جس کے اوپر یہ آخری خطوہ جو ہے یہ دیا گیا تھا تو رائٹ آپشن آئے گا بھی ماؤنٹ آرفات کہ آرفات کی پہاڑی پر الویدائی خطوہ دیا گیا تھا نیکسٹ ہے اب ہمارے پاس کہ اس وادی کا نام کیا تھا جس وادی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا الویدائی خطوہ دیا تو وادی کا نام تھا سی یورانا یورانا ویلی میں آپ نے اپنا خطوہ جو ہے دیا تھا نیکسٹ ہے اب ہمارے پاس کہ آخر حدیث کی وہ کون سی کتاب ہے جس میں یہ الویدائی خطوہ جو ہے وہ درج ہے تو رائٹ آپشن اس میں آئے گا تقریباً حدیث کی تمام کتابوں میں یہ خطوہ ہمیں ملتا ہے تو اس لئے اس میں یہ آپشن آئے گا نمبر ایٹ ایم سی کیو زیب ہمارے پاس کہ آخر کس نے اپنی کتاب میں سب سے لمبا اور سب سے مکمل جو ہے فیرول سرمن کا تذکرہ کیا ہے اپنی مسند میں تو رائٹ آپشن اس میں آئے گا دی احمد ابن حمبل کہ احمد ابن حمبل نے اپنی جو مسند ہیں ان کی جو حدیث کی کتابیں ہیں اس میں تقریباً لونگیسٹ اور کمپلیٹ ورزن دیا ہے ہمیں اس سرمن کا نیکسٹ ہے اب ہمارے پاس نمبر نائن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حاجیوں کی رہنمائی کرتے ہوئے انہیں مکہ سے لے گئے تھے کس وادی میں مکہ سے کہاں لے گئے تھے مینہ کی وادی میں لے گئے تھے تمام حاجیوں کو نیکسٹ ہے اب ہمارے پاس نمبر ٹین آپ نے فرمایا تھا کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ تاکہ کوئی تمہیں بھی تکلیف نہ دے تو رائٹ اپشن اس میں آئے گا سی ہرٹ نوون میں ہرٹ یو نیکسٹ ہے اب ہمارے پاس اللہ will indeed reckon your deeds write the synonym of underlined word کہ اللہ جو ہے وہ تمہارے عامال کا حساب ضرور لے گا تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو underlined word ہے reckon اس کا synonym لکھئے synonym کہتے ہیں ہم معنی لفظ کو تو reckon کا synonym ہے calculate یعنی کہ حساب کتاب لینا نیکسٹ ہے اب ہمارے پاس اے لوگو یہ سچ ہے کہ تم حق رکھتے ہو کس کے بارے میں write option آئے گا کہ تم عورتوں کے بارے میں کچھ حقوق رکھتے ہو نیکسٹ ہے اب ہمارے پاس all mankind is from dash and eve تو write option اس میں آئے گا be adam adam and eve کہ تمام انسان جو ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ہوا علیہ السلام کی اولاد ہیں نیکسٹ ہے اب ہمارے پاس the prophet said i leave behind me two things حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اپنے پیچھے دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں پہلی چیز کیا ہے ڈی قرآن and dash اور دوسری چیز کیا ہے right option آئے گا اس میں بھی سننا کہ قرآن اور میری سنت نیکسٹ ہے اب ہمارے پاس the crowd of pilgrims on ar afat was کہ حاجیوں کا جو ar afat پر حجوم تھا ان کی تعداد کیا تھی تو right option اس میں آئے گا be over one lakh twenty thousand ایک لاکھ بیس ہزار سے زائد کا حجوم تھا وہ نیکسٹ ہے اب ہمارے پاس who was known to have a loud voice کون اپنی اونچی آواز کی وجہ سے مشہور تھے تو right option اس میں آئے گا ربہ ابن امیہ کہ ربہ ابن امیہ جو تھے وہ اپنی اونچی آواز کی وجہ سے مشہور تھے اسی لئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ میری پیچھے اس سرمن کا سنٹنس بائی سنٹنس ریپیٹ کرو تاکہ دور تک جو یہاں پر موجود لوگ ہیں سب کو اس کی آواز پہنچ سکے نیکسٹ ہے اب ہمارے پاس the prophet صلی اللہ علیہ وسلم said an arab has no dash over a non-arab کہ کسی عربی کو عجمی پر کیا حاصل نہیں ہے تو right option اس میں آئے گا be superiority کہ کوئی برطری یا فوکیت حاصل نہیں ہے نیکسٹ ہے return the goods interested to you to their dash honors کہ امانتوں کو ان کے اصل مالکوں تک پہنچا دو تو right option اس میں آئے گا a rightful rightful honors کے اصل مالک کہ جو چیزیں ہیں یا کوئی لوگوں کی امانتیں ہیں تمہارے پاس تو اسے اس کے اصل مالکوں تک جلد سے جلد پہنچا دو نیکسٹ ہے the prophet صلی اللہ علیہ وسلم said oh people lend me an dash year اے لوگوں مجھے جو ہے کس طرح سے سنو right option آئے گا be attentive کہ اے لوگوں مجھے دھیان سے سنو یا میری بات توجہ سے سنو next اور last mcqs ہے ہمارے پاس beware of certain for the safety of your dash کہ شیطان سے بچو safety حفاظت کے لیے کس چیز کی حفاظت کے لیے شیطان سے بچو تو right option آئے گا the religion کہ اپنے مذہب کی اپنے دین کی حفاظت کے لیے جو ہے شیطان سے بچتے رہوں تو فرنڈز یہ تھے ہمارے لیسن the farewell sermon کے کچھ important mcqs یہاں پر ہمارے mcqs complete ہوتے ہیں